السلام علیکم پچھلے ہفتے میرا چکر لگا ناران کاغان ہنزہ کی طرف اور کل میں کسی کام سے کسے ملنے گیا تھا نتیہ گلی تو خیر ناران کاغان ہنزہ میں تو ہمارا تقریباً پانچھے دن کا ٹور تھا اور نتیہ گلی میں کل دوپیر کو گیا اور رات کو واپس آ گیا لیکن میں نے ان دونوں جگہوں پر جو ایک چیز دیکھی کامن کہلے وہ یہ تھا کہ ہر بیس پچیس گھڑیوں کے بعد جو چھبیسویں گھڑی ہوتی تھی وہ سبز نمبر پلیٹ کی گھڑی ہوتی موسٹی نمبر لاہور سبز نمبر پلیٹ تو گھڑیوں میں سے فیملیاں میٹھی ہوتی تھی اور شور و غل کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی تھی چیخ و پکار بھی میوسک بھی بجھ رہے تھے اور یہ اس کمزور عوام غریب عوام کے موہ کے اوپر ایک تماشا تھا کہ سبز نمبر پلیٹ کی گھڑی آپ کے پاس سے گزرے اور اس میں سے فل میوسک بجھ رہا ہو تو یہ آپ کے زخموں کے اوپر غریبوں کے میڈل کلاس طبقے کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کے پترازب ہے ان بے حیاب بے غیرتوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے ملک میں اس وقت جو ہے کیفیت ہے لوگوں کی یقین کریں کہ غریب تو ویسے ہی غریب ہے اور وہ اگر غریب تر ہو بھی جائے تو اس کو فرق کسی نہیں پڑتا کہ وہ آلڑی غریب ہے امیر تن ہوتا جا رہا ہے اس کو بجلی مہنگی ہو سستی ہو گیس مہنگی ہو سستی ہو اس کی صحیح پر کوئی اثر نہیں پڑتا فرق اگر پڑتا ہے تو وہ صرف اور صرف میڈل کلاس طبقے کو جو اپنی تنخاہ کے اندر اپنے گھر کا بجٹ بہت مشکل سے منیج کرتے ہیں اور اس وقت یقین کریں میں نے ایسے کئی لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ جو پنکھا ہوتا ہے اس کو نہیں افورڈ کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ناربل بل ان کے آیا کرتے ہیں گاؤں میں ایک عام آجوی کے گھر جس کے اندر گھر کے اندر دو بلپ اور ایک آت پنکھا چلتا تھا اس کا بل آٹھ سو ہزار سے چلا گیا چار ہزار پہ اور وہ لوگ چار ہزار کا تصور بھی نہیں کر سکتے آمدن ہی نہیں ان بیچاروں کی تو خدا کے لیے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو جو سوز نمبر پلیٹ کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں یا یہ گاڑیاں جو ان کو دیتے ہیں یہ اس عوام کے ساتھ ایک گھناؤنا مزاک ہے جو ریاست کوڑی کوڑی کی محتاج ہے جس ریاست کی تمام عوام کرس کے تلے دبی ہوئے ہیں ان کی آنے والی نسلے بھی کرس کے نیچے دبی ہوئے ہیں اس کے اندر یہ اس طرح کی آئی اشیاں یہ کم از کم ایک معذر معاشرے میں زیب نہیں دیتا اللہ اس ملک پر رحم کرے